بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ شکر کے ساتھ آج کیا بھی لاب کرتے ہم شروع تو جونسی میں کل مرگیاں لگ کر آیا ہوں وہ آپ کو دکھانے لگا ہوں کل تو رات ہو چکی تھی جس کی وجہ سے میں آپ کو دکھا نہیں سکا جونسی آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ والی دو مرگیاں جونسی ہیں میری پرانے والی ہیں وہ تین جونسی ہیں وہ کل میں پرچیس کر کر لیا ہوں اور ان کے ساتھ جونسی مرگی تھی وہ بھی میں سیل اوٹ کر رہا ہوں تو یہ دو رہ گی ہیں اور ان کے ساتھ ایک مرگا ہے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہم نے مرگا لے کر آنا ہے اور ان کے لئے جونسی ہے پانی کا برطن یہ چھوٹا تھا میں پانی کی بوٹل بھی ان کے لئے لے کر آیا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی بوٹل جونسی ہے ان کے لئے میں پانی کی لے کر آیا ہوں تو اس میں پانی اب ڈال کے دیا کروں گا اوپر والی مرگیوں کو نیچے والی مرگیاں جو انسی ہیں بول میں پانی پیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو بوٹل میرے پاس پڑی تھی لیکن میں ان کے لیے ایکشرا نیو بوٹل لے کر آیا ہوں جس میں ان کو پانی ڈال کے صرف دیا کروں گا اور ڈکس کی فیڈ ختم ہو چکی تھی ڈکس کی فیڈ بھی میں لے کر آیا ہوں اور ڈکس کے میں پاس جب بھی آتا ہوں یہ مو کھول گئے اور ایسے میرے آگے آتی ہیں جیسا کہ میں آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں بڑے ابھی آرام سے مزے سے بیٹھی ہوئی ہیں تو ابھی تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی تو ماشاءاللہ سے ان کی بھی گھروت بہت اچھی ہو چکی ہے الحمدللہ تو انشاءاللہ جلد جونسا یہ بھی بڑی ہو جائیں گی تو ان کا بھی ہمیں کیش کا بندوبست کرنا پڑے گا جلد ہی جلد تو ابھی جونسا ہم نے مرگیوں کو اور ڈکس کو جونسا فیڈ ڈالنے ہیں فیڈ ڈال کے پھر کیاری کی طرف جانا ہے کیاری میں ہم نے کون سا پودا لگایا تھا شلجم کا تو شلجم کا پودا بھی ہمارا الحمدللہ بھن گیا ہے آپ کو ادھر جا کے دکھاتے ہیں کہ کتنے کتنے اس کے اوپر پتے آنے شروع ہو چکے ہیں تو ابھی ادھر بھی جانا ہے ہم نے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں ساتھ تو انشاءاللہ یہ مرگیوں کو سب سے پہلے ہم فیڈ ڈال لیں تو پھر اس کے بعد جونسا ہم پودوں کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے مرگ کا پودا بھنا ہے کہ نہیں بھنا الحمدللہ ساری مرگیاں جونسی ہیں پانی پینا شروع ہو چکی ہیں الحمدللہ ان کو پانی میں نے ڈال دیا ہے تو الحمدللہ ساری ہی پانی پینا شروع ہو چکی ہیں میرے حیال سے یہ بوٹل کی جگہ ٹھیک نہیں اس کو جونسا تھوڑا سا آگے کر کے ہم رکھتے ہیں سب بٹس کو کھانا ویارہ ڈال دیا ہے میں نے تو ان کی بوٹل جونسا جیسا کہ آپ کو بتایا تھا ادھر بھی میں نے تھوڑی سی پیچھے کر کے رکھی ہے تاکہ ادھر بھی آ کے پانی پی سکیں ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی پانی پی سکیں ایزی لی اور ان کو بھی برطن ساف کر کے ان کو بھی پانی میں نے ڈال دیا ہے اور دیکس کو بھی جونسا ہے میں نے کھانا ڈال دیا ہے تو یہ بھی کھا پی کہ ابھی آرام سے بیٹھی ہیں تو ابھی چلتے ہیں ہم پودوں کی طرف پودوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا بنا ہے کیا کیا خوبصورتی آئی ہے وہ بھی ہم دیکھیں تو چلیے پودے کی طرف تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں پودے ہمارے چلسے جونس ہیں نا گرین پیریٹ بہت زیادہ گزرتے ہیں بہت ہی زیادہ گرین پیریٹ زکتے ہیں ادھر سے کیونکہ یہ سامنے ہریالی ہے اور ساری جونسی ہے پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں درخت تو ان کے اوپر بہت زیادہ گرین پیریٹ بیٹھے ہوتے ہیں جیسا کہ وہ وہ پیچھے بھی گرین پیریٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ درخت پر سارے ہی گرین پیریٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو ویڈیو میں شاید آپ کو نہیں نظر آرہے ہوں گے میں پھر بھی آپ کو دکھاتا ہوں بیک کیمرہ کر کے تو دیکھئے وہ سامنے درخت پر جونسی ہے گرین پیریٹ بیٹھے ہوئے ہیں تیسے چار گرین پیریٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھیں وہ جیسا کہ آپ کو دکھا سکوں وہ اڑکے جا رہے ہیں کبھی ادھر کو آئیں تو میں آپ کو دکھاؤں کہ بہت ہی پیارا جونسہ ان کا حجوم جاتا ہے گرین پیڈس کا اور ادھر بھی انہوں نے ایک کیج سا بنایا ہوا ہے بہت بڑا جس میں انہوں نے بھی بہت زیادہ برٹس رکھے ہیں یہ سامنے ہوسپیٹل ہے جیسا کہ آپ کو دکھا سکوں کہ مٹر کا پودہ بننا شروع ہو چکا ہے الحمدللہ جیسا کہ آپ کو دکھا سکوں ایسے ہی پودے بننا شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ اس میں انشاءاللہ جھلد ہی آپ کو ریزلٹ ملے گا ابھی میں کیاری کی طرف آ چکا ہوں تو الحمدللہ ادھر بھی ہمارے تیسے پوشن میں بھی کچھ حبری آ چکی ہے الحمدللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں آپ کو ساتھ دکھاتا بھی ہوں کونسی کچھ حبری آئی ہے آپ کے جیسا کہ میں نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ ہمارا شلجم کا بھی پودہ بننا شروع ہو چکا ہے الحمدللہ ہمارے سارے ہی پودے بننا شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ جیسے بھی بیج لگائے ہم نے ہمارے پودے بننا شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ پہلے آ جاتا ہے ہمارا چکندر کا پودہ پھر آ جاتا ہے ہمارا پھلیوں کا پودہ اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا شلجم کا پودہ تو ادھر ہم نے پہلے مٹر کا پودہ لگایا تھا اب ہم نے ادھر شلجم کا پودہ لگا دیا ہے اور الحمدللہ ہمارے شلجم کے پودے بھی آنا شروع ہو چکے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ کو جیسا کہ دکھا سکو الحمدللہ سارے ہی پودے ہمارے جونسے ہیں ریڈی ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی جلد سے جلد جونسے ہمیں پھل دے دیں گے تو یہ جونسہ ہمارا الویرہ لگا ہوا ہے یہ ایک دوست کہہ رہے تھے یار ایک پودہ مجھے بیچ میں سے نکال دو تو یہ تو سارا ایک ہی پودہ ہے ایک ہی پودے میں سے ساری الویرہ نکلی ہے تو اس کو بھی ہم نکال کے دے دیں گے کسی کو تو ایک پودہ بیچ میں سے نکال دیں گے شاید ایک پودہ نکل آئے ایکشرا تو کوشش کریں گے کہ نکال کے دیں ہم ان کو پانی ڈالنے والا ہے ان کو پانی ڈالنے تو پانی ڈالتے ہیں ابھی ان کو یہ الحمدللہ پانی جونسہ ہے لگنا شروع ہو چکا ہے الحمدللہ پانی لگنا شروع ہو چکا ہے الحمدللہ تو ایسے ہی ہم پانی لگا دیں گے مٹی کو نمی کر دیں گے پورا تو آگے والے پودوں کو بھی ہم پانی ایسے ہی لگائیں گے آگے والے پودوں کو بھی پانی لگا دیں گے تو ہمارے جون سے بھی فضول پودے اس کیاری میں لگ چکے تھے ہم نے وہ اتار دیئے ہیں ابھی جون سے بھی نظر آ رہے ہیں ہماری سبزیوں والے پودے ہیں یہ ساری سبزیوں کے پودے ہی ہیں ابھی تک الحمدللہ تو انشاءاللہ امیر ہے یہ بھی جل سے جل ہمیں سبزیاں دینی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ جون سے بھی ہم نے بیج لگائے تھے الحمدللہ سارے ہی بننا شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ شکر ہے اللہ کا سارے ہی بننا شروع ہو چکے ہیں تو جون سے آپ کو سپرائز دینا تھا میں نے اس میں تھوڑا سا ٹائم فور لگ سکتا ہے کیونکہ ادھر ابھی تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ بھی آپ کو سپرائز بہت جلد دیں گے ہم تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو اس کے ساتھ ہی دیجئے مجھے اجازت ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا پیل آئیکن کو دباہ دیجئے گا لائک کرنا مت بولیے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا خیالیں کیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی